بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم dear students of class 7 today is our lecture number 7 related to your mathematics books اور آج ہم اپنے میت کی اس کتاب میں سے جو chapter number 1 ہے اس کی exercise number 1.3 کریں گے اس سے پہلے میں اس کا introduction دوں گی کہ اس کے اندر اس exercise میں ہم نے کون کون سے topic کرنے ہیں سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ disjoint overlapping کیا ہے page number 9 disjoint جو آج ہمارا topic ہے disjoint and overlapping 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 and disjoint اب ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ disjoint اور overlapping کا کیا معنی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ disjoint میں کیا بتایا ہے two sides a and b a and b a and b are said are said to be disjoint if there is no common there is no common element element between them اس کے بعد in set a and set b in set a and set b اب a set میں دیکھیں members ہیں one two three اور b set کے ہیں four five six تو یہ ہمارے پاس کیا کہلائیں گے disjoint کیوں کیونکہ ایک بھی member ایک دوسر سے ملتا جلتا نہیں ہے اس پورے set میں a میں اور set b میں کوئی بھی member a set اور b set کا پس میں ملتا جلتا یا common نہیں ہے اس کے بعد اگلا topic جو ہے وہ ہمارے overlapping ہے جی جی student آج ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے exercise 1.3 page number 1 page number ہمارے پاس ہے 9 اور اس کی problem number 1 ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں پہلا سوال کیا ہے look at the each of the pair of set to separate the disjoint and overlapping set اب ہمارے پاس اس میں ایک پہلا question کا پہلا part ہے جس ہمارے پاس ایک A set ہے انہوں نے پوچھا یہ disjoint ہے یا overlap ہے اس کے elements ہیں A B C D and E ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک B set جا رہا ہے جس کے elements ہیں B E F G and H یہاں تک لکھنے کے بعد ہمارے پاس دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی element ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے یہ سب ہی ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں تو یہ کیا کہلائے گا A B C D E ہمارے پاس یہ ایک member ہے members ہیں A set کے اور D E F G A جو ہیں وہ ہمارے پاس دوسرے set کے ہیں تو اب ہم دیکھیں گے اور سے تو اس میں E جو element ہے وہ دونوں set وں کریں گے number 4 E for even number set of even number اب ہم اس کا set بنائیں گے اس کے لئے ہم bracket شروع کریں گے اور bracket کے اندر ہم لکھیں گے 2 4 8 in 10 یہ مرے پاس even number کا set بن گیا E کا اس کے ساتھ انہوں نے پوچھا ہے اگلا odd numbers O for odd numbers odd numbers کون سے ہوتے ہیں جو 2 کا table میں نہیں آتے 2 پر divide نہیں ہوتے 1 3 5 7 ہے ہم یہاں پر اتنے ہی digit لیں گے اب آپ دیکھیں کہ یہ overlap ہے یا disjoint ہے اب اس میں بھی کوئی element ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے تو لہٰذا یہ جو ہمارے پاس set ہے E اور O set جو ہے even numbers and odd numbers کا سیٹ ہم نے بنائی جو members ہیں وہ ہے 246 248 10 اور O کے ہیں یعنی odd number کے ہیں 1 3 5 & disjoint ہے جی اب ہمارا اگلا topic جو چلے گا exercise 1.3 کا جسے related ہوگا ہمارا question number 2 3 & 4 یہ سارے کے سارے جو ہیں ہمارے پاس 6 questions تک یہ ہمارے پاس ایک topic سے جائیں جو ہے compliment of a set compliment کیا ہے universal set جو ہے counting numbers ہوتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں گے اس میں ہم universal یا you set وہ کیا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ہوتے ہیں counting numbers جی student یہاں تک counting numbers ہیں ہمیں معلوم ہے کہ counting numbers ہو سکتے ہیں 1 2 3 4 5 and so on جاری رہیں گے so on کا مطلب ہے جاری رہ نا اس کے بعد آجاتا ہے ہمارے پاس compliment جو اصل topic ہے compliment of a set اب set کا compliment کیا ہوتے اس کو کس سے denote کیا جاتا ہے universal set u جو ہوتا ہے اگر set b ہے اس کے ساتھ set u کا ہم universal کو compare کریں گے تو difference between the difference between the a or b with u یعنی u کے ساتھ اگر a b set کا difference نکالتے ہیں اس کو ہم لکھ سکتے u minus a یا u minus b تو ہمارے پاس یہ کیا کہلاتا ہے compliment اور اس کو ہم b dash سے یا b c سے بھی represent کرتے ہیں c for compliment اور اس کو b dash بھی بولتے ہے یا c compliment بھی بولتے ہیں u minus b کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اس کے لئے ہم ایک مثال دیکھتے ہیں ایک set ہم یہا لے لیتے ہیں universal set if if u ہمارے پاس ہو جائے بیٹا 1 2 3 اور یہ 10 تک 1 2 3 2 10 اب اس کے پاس ہمارے پاس 1 set b ہو b set ہو تو یہ b set ہے وہ کیا کہلائے گا b set ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا وہ ہمارے پاس ہم نے اس میں کیا find کرنا b complement یا b c لکھ لیں یا b dash b یا complement آپ دیکھیں اس کے ساتھ ہم نے b complement کا ایک formula لکھیں solution میں b complement کے لئے لکھتے ہیں u minus b اب ہمارے پاس u کے رقم کیا ہے وہ ہم لکھیں 1 3 7 اور 9 اب ہم نے ان دونوں کا difference کیسے دیکھ نا بیٹا ہمیشہ یاد رکھئے گا union set کو آپ نے کبھی نہیں چھیڑ نہ ہوتا جو اس کے سات بھی ہوتا ہے اس کے اندر وہ elements چیک کرنے ہوتے ہیں جو set u میں تو ہے مگر set b میں موجود نہیں ہے اس کو b complement یا b dash بھی بھولتے ہیں difference b کہا جاتا ہے اسے تو u کو touch نہیں کرنا نہ نائس solve کرنا ہے آپ b part کو دیکھنا ہے کہ اس کے بعد ہم نے minus کا نشان ڈالنا ہے اور set a کی رقم لکھنی ہے one two three four five یہاں تک لکھنے کے بعد اب ہم نے universal set کو نہیں touch کرنا نہ اسے solve کرنا اسے چھیڑنا نہیں ہے آپ compare کرنا ہے جو ہمارے set a ہے کہ جو members ہمارے set universal set میں ہیں کیا وہ ہی members ہمارے پاس a set میں موجود نہیں ہے اس کے according universal set کے according وہ ہم نے نکال کے جواب میں لکھ لینی ہے تو اب ہمارے پاس جواب آئے گا ہمارے پاس دیکھیں اس میں بھی one ہے اس میں بھی two اس میں three اس میں four ہے five ہے لیکن six نہیں ہے seven نہیں ہے آنسر ایک آئے گا six seven eight nine ten جو اس set میں موجود members نہیں ہیں ہم نے وہ رکھ دی ہیں یہاں پہ لکھ دی ہیں جو کہ اس universal set کے according ہیں تو students امید ہے کہ آج کا lecture آپ کو مکمل سمجھ میں آگیا ہوگا اب آپ کو اس سبق سے مطالق کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ ہم کمنٹ میں اپنے question answer بھی سکتے answer question بھی سکتے ہیں ہم آپ کو answer کرنے کے لئے یہاں lecture نمبر eight کے لئے بیٹھے ہیں اس کے علاوہ بیل آئیکن کی ویڈن کو دبانہ نہ بھولیے گا اپنے کمنٹ بھی 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 بنیے اور سانس لائکس بھی ہر ویڈیو کے لئے بھیجئے تاکہ ہم اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کے لئے اپلوڈ کر سکیں تب تک اللہ حافظ کر لیکچر نمبر eight پہ ملیں گے